نمسکار دوستوں کہانیوں کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے اس چینل پر آپ کو روز نئی نئی سامازیک اور پاریواریک کہانیاں سننے کو ملیں گی کچھ کہانیاں آپ کو ہسائیں گی کچھ رولائیں گی اور کچھ کہانیاں آپ کو گد گدہ جائیں گی تو چلیے ایسے ہی ایک آج بھی پاریواریک کہانی ہم شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ہے میں پتنی کے لیے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا رازیو کا گھر دولھن کی طرح سزا ہوا تھا رنگ بیرنگے پھولوں سے بنے ہار رگین بلبوں کی سیریز بے حد آکرسک منڈپ اور کانوں کو پریے لگے ایسا لازباب سنگی چل رہا تھا کوئی بھی راہ سے گزرنے والا بیکتی دو منٹ رکھ کر اس بنگلے کو دیکھتا ضرور تھا گھر میں آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی رازیو کی ماں دمینتی اور اس کے پتہ رنجیس سادی کی تیاریوں میں اتیانت ہی بیست ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے مہمانوں کا سواگت بھی کر رہے تھے دوسری طرف آنامکہ جس سے رازیو کا گھٹ بندن ہونے والا تھا لال جوڑے میں سجید ہجیمانوں کوئی افسرہ ہی ہو اتنی سندر لگ رہی تھی اسے اس کی ساری سکھی سہلیاں اپنی اپنی طرح سے مسورہ دے رہی تھی اور سبھی بہت ہی خوش مستی کے موڑ میں تھی آنامکہ بھی کافی خوش تھی اور ہونے والے پتی کے ساتھ اپنی بھاوی زندگی کے سپنے بھن رہی تھی آنامکہ کی ماں سبحدرا اپنی بیٹی کے لیے کافی پریشان تھی انہیں ان کے بھوش کی چنتہ ہو رہی تھی نہ جانے نئے لوگوں کے بیچ میری بیٹی کیسے رہے گی کتنے ناجوں سے پالا ہے اسے سب کے ساتھ سسرال میں اسے پتہ نہیں کیا کیا سہنا پڑے گا سبحدرا کا من بار بار بے چین ہو رہا تھا اس کے من میں بیچاروں کا ایک توفان چل رہا تھا تب اس سے رہا نہیں گیا اور سبحدرا نے آنامکہ کو اپنے کمرے میں بھلایا اور اسے سمجھانے لگی آنامکہ دیکھو تم ایک نئی زگیزہ رہی ہو پتہ نہیں سب لوگ وہاں کیسے ہوں گے بیٹا اپنی ہر چیز کا کھال رکھنا اپنے گہنے اپنے ہی پاس رکھنا ساتھ سسر سے دوری بنا کر رکھنا ورنہ اگلے ہی دن سے تمہیں کام پر لگا دیں گے ہاں سب سے مہتوپورد بات رازیو کو اپنے نیانترن میں شروع سے ہی رکھنے کی کوشش کرنا اور دھیرے دھیرے اسے اپنا الگ گھر بنانے کے لیے کہتی رہنا شروع سے ہی ایسا ماحول بنا دینا کہ رازیو کوئی حساس ہونے لگے کہ تم یہاں خوش نہیں ہو اس کی ماں کے ساتھ تمہارا نپ پانا مشکل ہے اپنی ماں سبھدرا کی ان باتوں کو انامکہ بہت دھیان سے سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی ہر لڑکی جس طرح سب سے زیادہ اپنی ماں کو مانتی ہے ان کی ہر بات کو صحیح جانتی ہے ٹھیک ویسے ہی انامکہ کے لیے بھی اس کی ماں ہی اس کی رول مارڈل تھی ان کی باتیں آپس میں ہو ہی رہی تھی کہ باہر کافی جوڑ سور سے سور سنائی دیا بارات آگئی بارات آگئی تبھی سبھدرا اور انامکہ بھی کمرے سے باہر آگئیں کچھ ہی گھنٹوں میں راجیو اور انامکہ کا بیباہ بھی سمپن ہو گیا زیون بھر کا گٹ بندن دونوں کے بیچ بد گیا اس کے بعد بیدائی کی بیلائے آگئی انامکہ اپنی ماں اور پتا کے گلے مل کر بھیگی پلکوں سے راجیو کے ساتھ کار میں زا کر بیٹھ گئی اور کار وہاں سے راجیو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی انامکہ کے گھر پہنچتے ہی دمینتی جی نے زوردار طریقے سے اپنی بہو کا سواگت کیا اس کے ہاتھوں کی حلدی والی چھاپ اور الٹا سے رنگے لال قدموں سے دمینتی کے من میں خوزی اور پیار کا ساگر امر پڑا اسے پیار سہید دمینتی جی نے گریح پرویس کروایا بھگوان سے آشرباد لینے کے اوپرانت گھر کے بڑے بزرگوں کا آشرباد لینے کے لیے انامکہ سے کہا سادی کے اوپرانت کی سبھی رسمیں پوری کرتے کرتے رات ہو گئی راجیو کی بہن اور اس کی سکھیوں نے انامکہ کو راجیو کے کمرے میں پہنچایا اور پھر راجیو اور انامکہ ہمیشہ کے لیے تن من سے ایک ہو گئے دھیرے دھیرے گھر کے سبھی میں ہمان اپنے گھر واپس لوٹ گئے اب گھر میں صرف انامکہ راجیو اور راجیو کے ماتھا پتہ ہی رہ گئے انامکہ کا سبھی لوگ بہت خیال رکھتے تھے دمینتی تو انامکہ کو اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھتی تھی اسے پیار سے یہاں بھی سبھی انوکہ کر بلاتے تھے انامکہ حیران تھی اسے بار بار اپنی ماں کے سب دیاد آ رہے تھے پر کیسے میں یہ سب شروع کروں وہ اپنے من ہی من میں سوچ رہی تھی اسی اُدھیڑ بُن میں انامکہ کچھ پریسان رہنے لگی یہاں اتنا پیار مل رہا تھا کی گلتی نکالنے کا کوئی اوسر اسے نہیں مل پا رہا تھا کچھ دن یوں ہی بیٹ گئے اور دھیرے دھیرے انامکہ نے راجیو سے مہنگی مہنگی چیزوں کی فرمائیس شروع کر دی راجیو انامکہ کی ہر فرمائیس پوری کر دیتا تھا ہیرے کا سیٹ بھی راجیو نے اسے اپنی پہلی رات کو ہی گفٹ دیا تھا لیکن انامکہ کی فرمائیس دن پردی دن بڑھتی ہی جا رہی تھی ایک دن انو نے اپنی ساس دمینتی سے کہا ماں جی مجھے آپ کا سونے کا ہاروک کنگن بہت پسند ہے اس کے اتنا کہتے ہی دمینتی جی نے اسے کہا انو دو منٹ رکو پھر دمینتی جی نے تورنت ہی اپنا سونے کا سیٹ لے کر آئیں اور انامکہ کو دیتے ہوئے بولیں تم نے تو بیٹا میری مسکل ہی آسان کر دی میں کب سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں کیا دوں یا لو ابھی سادی کے وقت ہی لیا تھا ایک بار پھر انامکہ دنگ رہ گئی اسے بلکل امید نہیں تھی کہ اس کے مانگتے سے ہی ایمنتی جی اسے اتنا قیمتی تحفہ دے دیں گی کوئی بڑا کارنہ ملنے کے باوزود بھی اب انامکہ نے راجیو سے بولنا شروع کر دیا راجیو تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اپنے لیے ایک الگ گھر لے لینا چاہیے اس کی بات سن کر راجیو چوک گیا یہ کیا کہہ رہی ہو انو اتنا گھٹیا خیال تمہارے دماغ میں آیا ہی کیسے یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں سب کتنا پیار کرتے ہیں تمہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے دماغ میں ایسا کچھ بھی آ سکتا ہے راجیو کی باتیں سن کر انامکہ اس سے ناراض ہو گئی اور دو تین دنوں تک اس نے راجیو سے بات نہیں کی لیکن راجیو نے اس بات کے لیے اسے بلکل بھی نہیں منایا اب انامکہ نے دمیانتی کے ساتھ بھی گصہ دکھانا بات نہ کرنا سب شروع کر دیا دمیانتی بھی انامکہ کا بدلہ ہوا روپ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر انامکہ ایسا بیوہار کیوں کر رہی ہے ساید راجیو کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہوگی ایک دو دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا ایسا سوچ کر دمیانتی جی نے اس بات کو زیادہ گمبیرتہ سے نہیں لیا انامکہ کے پاس لگ بگ ہر روز ہی اس کی ماں کا فون آتا تھا اور کافی دیر تک ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی اپنی ماں کی سکھائی باتوں میں میرا ہی تو فائدہ ہے انامکہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی میری ماں جو بھی کر رہی ہے میرے اچھے کے لیے ہی تو کر رہی ہے پھر ایک دن انامکہ نے بینا کسی سے پوچھے بینا بولے ہی اپنا سوٹکیس تیار کر لیا رازیو نے آفیس سے آ کر دیکھا تو پوچھ بیٹھا انو یہ سب کیا ہے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے کیا مجھے کہتی میں تمہیں چھوڑ کر آتا دو چھار دنوں کے لیے چلی جاؤ پھر میں لینے آ جاؤں گا لیکن انامکہ نے غصے میں رازیو کو زباب دیا رازیو جہاں میری بھاؤناؤں کی قدر نہیں وہاں رہنے کا میرا بھی من نہیں ہے کیا کیا بھول رہی ہو انو تم کر جا رہی ہو ہاں میں نے تم سے صرف الگ گھر لینے کو ہی تو کہا ہے رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہم آتے جاتے رہیں گے ہی سبھی لوگ الگ رہتے ہیں میں نے کونسی نئی بات کہہ دی ہے انامکہ کے موں سے ایسے سبد سنکر رازیو ناراض ہو گیا اور اسپشت سبدوں میں کہہ دیا انو تمہاری یہی اچھا ہے تو میں کبھی اسے پوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا تمہیں زو کرنا ہے کرو اور رازیو کمرے سے باہر چلا گیا انامکہ نے سوچا تھا سوٹکیس دیکھ کر اور ایسی دھمکی سے رازیو پگھل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور انامکہ گھر چھوڑ کر اپنے ماہ کے چلی گئی سبھدرا نے انامکہ سے کہا بیٹے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے دیکھنا ابھی دو چار دن میں ہی رازیو تمہیں لینے آ جائے گا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دو چار دن ہی کیا ہپتے اور مہینے نکل گئے لیکن رازیو نہیں آیا تبھی سبھدرا نے اپنی بیٹی سے کہا گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے ابھی ہمیں بڑا قدم اٹھانا پڑے گا تبھی تمہا لگ رازیو کے ساتھ سکون سے رہ سکوگی رازیو کو ڈرانے کے لیے تلاق کے کاغذ بھی جوا دیتے ہیں تب تو وہ عوض سے ہی تمہاری بات مان جائے گا اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی انامکہ اپنی ماں کا بھی روض نہیں کر پائی اور تلاق کے کاغذات بھی جوا دیے رازیو نے بھی بینا کچھ سوچے سمجھے ہستاچھر کر کاغذ واپس لوٹا دیے ان کاغذوں پر رازیو کے ہستاچھر دیکھ کر سبھدرا اور انامکہ حیران رہ گئے لیکن انہوں نے آگے کوئی کاریوا ہی نہیں کری اسی بیچ انامکہ کے بھائی کی سادھی بھی تیہ ہو گئی اور دھوم دھام سے اس کے بھائی کا بیوہ ہو گیا انامکہ کے گھر اب اس کی بھاوی بھی آ گئی جو بہت ہی سیدھی سادھی اور اتینت ہی سالین پریوار کی سوسیل لڑکی تھی اس نے آتے ہی گھر میں خوشیاں بکھیرنا شروع کر دیا انامکہ سے سبھدرا سے سب سے بہت پیار اور سممان کے ساتھ پیش آتی تھی گھر میں سبھی کا خیال رکھتی اور گھر کو بھی سندرچہ سے سزانہ اسے بہت پسند تھا انامکہ اس کی طرف زب بھی دیکھتی اسے اپنے من میں کنٹھا ہوتی تھی میں بھی تو ایسے ہی رہ سکتی تھی وہاں تو سب مجھے کتنا پیار کرتے تھے کھر دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا گیا انامکہ نے سوچا ابھی تو شروعات ہی ہے ایک دو مہینے میں ضرور بھاوی بھی الگ ہونا چاہیں گے اور ماں انہیں پیار سے الگ بھی کر دیں گے پھر ایک دن انامکہ نے سبھدرا سے پوچھ لیا ماں بھائیہ بھاوی الگ رہنے کب جائیں گے یہ سنتے ہی سبھدرا کا کروز ساتھویں آسمان پر تھا کیا کیا کہا کیا کہا انو تمہیں سر میں آنی چاہیے تم نے ایسا سوچا بھی کیسے دیکھا نہیں ہم لوگ کتنے پیار سے رہتے ہیں اور تم نے ہمارے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ ہم دونوں پتی پتنی اکیلے کیسے رہیں گے آگے سے کبھی بھی ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا اور اپنی بھاوی کے سامنے تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنا اپنی ماں کا دوگلہ روپ دیکھ کر انامکہ سن رہ گئی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بولے اور کیا کہے دوسرے دن صبح صبح اس نے تلاق کے کاغش نکال کر اپنی ماں کو دیے اور کہا ماں انہیں زلا دینا سبح درچ چوک گئی یہ کیا بول رہی ہو انامکہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو ہے چپ رہو ماں مجھے اپنا بھلا اب خود ہی کرنا ہوگا ماں تمہارے جیسی ماں ہی اپنے بیٹیوں کے گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے اس میں کیا بھلا ہے ماں میرا کی میں اپنے پریوار سے دور ہو جاؤں آپ اپنے بہو کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں اور میرے ساس سسور کی بہو کو ان سے دور کرنا چاہتی ہیں کیوں ماں کیوں میری ساس جو اتنی اچھی ہے مجھ پر ہر چیز نیوچھاور کرنے کو تیار رہتی ہیں ان سے دور میں کیوں جاؤں جتنا پیار آپ اپنی بہو سے کرتی ہیں اس سے زیادہ پیار میری ساس مجھ سے کرتی ہیں میں تو آپ کے بھاکاوے میں آ کر اپنا گھر اجارنے چلی تھی لیکن اب مجھے اپنی گلتی سمجھ میں آ چکی ہے اب میں اپنی گلتی کو خود سدھاروں گی اور انامیکہ نے اپنا سٹکیش جو اس نے رات کو ہی بھر لیا تھا اسے لے کر وہ نکل گئی سبھدرا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی لیکن سائد وہ سمجھ گئی تھی اس لیے وہ کچھ نہ کر سکی اور نہ ہی اسے روک سکی انامیکہ اپنے اصلی گھر پہنچ گئی اور جیسے بھیل بزانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اسے اندر سے کچھ آواز آئی تب اس کا ہاتھ وہیں روک گیا دمینتی اور راجیو کے بیج بات چیت ہو رہی تھی دمینتی راجیو کو سمجھا رہی تھی راجیو بیٹا ناراض مت ہو انو میں ابھی بچپنا ہے دیکھنا اسے ایک دن اپنی گلتی کا احساس جرور ہوگا اور ایک نہ ایک دن وہ ضرور واپس آ جائے گی ہمارے پریوار کی بیٹی ہے ہماری زان ہے وہ ہمارے گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور دل کے دروازے بھی راجیو ہمارے دیس میں بیٹیوں کو کونک میں ہی مار ڈالتے ہیں یا کبھی کبھی تو پیدا ہوتے ہی ہتھیا کر دیتے ہیں ایک بار بیٹی تب مرتی ہے اور ایک بار بیٹی کو بہو بنا کر سسرال والے مار ڈالتے ہیں بیٹی کو مائکے اور سسرال میں مارنے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن مجھے میری بیٹی کا انتظار رہے گا اس کے یلتا والے لال پاؤں کی چھاپ اور حلدی والے ہاتھوں کی چھاپ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آز آتی ہے راجیو دیکھنا وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے وہ واپس آئے گی اتنے میں باہر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آتی ہے انامکہ بل نہیں بزا پاتی دمیانتی کی باتیں سن کر وہ بھاوک ہو جاتی ہے اور اپنی بھاؤناوں پر اس کا سیم نہیں رہ پاتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے تب ہی دمیانتی اور راجیو دروازہ کھولتے ہیں اور روتی ہوئی اپنی انو کو دمیانتی گلے سے لگا لیتی ہے انو کے موں سے آس پیار بھرا سبد نکلتا ہے ماں مجھے ماف کر دو میں بہق گئی تھی وہ راجیو سے بھی مافی مانگتی ہے اپنی گلتی کے لیے راجیو دمیانتی جی اور انو بہت پیار سے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں دوستوں ایک ماں بچے کی پہلی گروہ ہوتی ہے اسے ہمیسا اپنے بچے کو اچھی سیکھ دینی چاہیے آج کے سمیں میں لڑکیوں کا گھر برباد کرنے میں ماں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے ایک ماں اپنی وہو کو تو پریوار سے زوڑے ہوئے رکھنا چاہتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو الگ رہنے کی گلت سیکھ دیتی ہے کاس سمیں رہتے سبھی لڑکیوں کو انامکہ جیسے سمجھ میں آ جائے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے آپ کو انامکہ کا فیصلہ کیسا لگا آپ مجھے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکیو فور واشنگ ملتے ہیں اگلی کہانی میں